بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاول پو نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے گرہ کرتے ہیں آج میں ڈسٹرک بار اسوسییشن رحیم یارکان میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ قانوندان ہیں میرے ساتھ موجود ہے محمد احمد کانیو صاحب جنرل سیکٹری ڈسٹرک بار اسوسییشن رحیم یارکان آج ہم خاص طور پہ جو اس اپیسوڈ میں بات کریں گے آپ نے اپنے اس ٹینور میں اس بار کو لے کر کیا ڈیولپمنٹ کروائی ہے گکلا کے لیے کیا اصلاحات لائے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم احمد صاحب والیکم اسلام جناب کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک آپ ٹھیک ہیں سر ماشاءاللہ آپ کا یہ ٹینور جو چل رہا ہے ختم ہونے والا ہے یہ ٹینور کیسا رہا ہے سب سے پہلے تو دیکھیں اب بلکلہ کا جو پروسس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ڈیموکریٹک ہے کہ ہر سال ایک مخصوص تاریخ کے اوپر جنوری کا جو دوسرا سیٹرڈے ہوتا ہے اس کے پر الیکشن ہونے ہونے ہوتے ہیں ایک جمہوری عمل ہے ایک ریجیم آتی ہے ایک سال کے لیے وہ صرف کرتی ہے بلکلہ کے لیے بہتری کے لیے کام کرتی ہے اس کے بعد سال ان کا انڈ ہوتا ہے نیا الیکشن پروسس سٹارٹ ہوتا ہے اور نئی ریجیم آ جاتی ہے ہمیں بھی اسی طرح دوستوں کی بے پناہ محبت سے اللہ پاک کے کرم سے میرا جو یہ ٹینور جس طرح میں سیکٹری شپ کے اوپر آیا ایک تو بار کی ہسٹری میں ایک میکسیمم جو لیٹ تھی وہ مجھے اللہ کی کرم نوازی سے اور دوستوں کے تعاون سے حاصل ہوئی پورے سال میں جو مین میرا مقصد تھا جو سلوگن لے کے میں چلا تھا وہ یہ تھا کہ ہم وکلا کا جو امیج ہے سوسائٹی میں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے کیونکہ یہ بھی ایک علمیہ ہے کہ تمام ڈپارٹمنٹس میں ہم وکلا کا جو امیج ہے ویسے تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ہی خوبیاں خامیاں ہوتی ہیں ہم میں بھی خوبیاں خامیاں ہیں لیکن کوشش یہ کی ہے کہ اپنا جو پوزیٹیو امیج ہے اچھا امیج ہے اس کو لے کے آگے چلا جائے اداروں کے ساتھ کوئی بھی غلط اس میں کام بلیک میلنگ کا انصر نہ لائے جائے کوئی امپریشن جو آتا ہے کہ یہ پریشت گروپس کر جاتے ہیں یا قبضہ گروپ ہو جاتے ہیں اس سے پاک ایک سیاست کو لے کے چلے ہیں اس پورے سال میں ہمارا جو خاصہ رہا ہے کہ ہمارا تمام ڈپارٹمنٹس ایڈمیسٹریشن ہو پلیس ہو جڈشری ہو ہم ایک اچھے لائز آن کے ساتھ چلے ہیں اور کوئی بھی ایسا زیادہ ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا کوئی جو چند ایک آئے ہیں ان کو بھی بڑی طریقے سے ان کو حل کیا ہے عزت عبرو کو مقدم رکھتے ہوئے دوسری بات یہ ہے کہ اس دفعہ بار کی میں جو ہمارے میں ایک خوبصورتی بار کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بار کے پروگرامز جو ایونٹ سم مختلف موقعوں کے اوپر کرتے ہیں جو بار روم کی اندر وکلائے کٹھے ہوتے ہیں جس میں جوڑی شریفی ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ اس دفعہ ایک بہت اچھی تعداد سے یہاں پر ہوا ہیں الحمدللہ ہمارا شروعات محفل ملاد سے ہوئی پھر اس کے بعد ربیل اول میں ایک بہتی گرانٹ قسم کا ہمارا ملاد کا پروگرام ہوا اس میں ہم نے عمرے کے ٹکٹس بھی وکلا سہبان کو ایک سپیشل پہلی دفعہ خاتون وکیل کو الگ سے ٹکٹ دیا گیا ایک جو ہمارے کا کلیریکل سٹاف جو ہمارے بار روم کا ہے اس میں سے ایک فرد کو بھی عمرے کی ٹکٹ دی کی اس کے علاوہ ہم نے کلچر شوز تھے لینگویج ڈیس تھے ججز کے ٹرانسفر ہوتے ہیں کوئی بھی ایشوز ہوئے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے ہم نے اس دفعہ بہت زیادہ ایک کمپین کی ہے ہم نے ڈیفرنٹ لیپس کے ساتھ ڈیفرنٹ ڈاکٹرز کے ساتھ وکلا کے لیے کوئی چار سے پانچ ہم نے کیمپس لگائے ہیں جس میں ان کے ٹیسٹ بھی ہوئے ہیں پھر ڈاکٹرز ہم نے یہاں پابند کی ہیں جنہوں نے آ کے لیکچرز دیئے ہیں مختلف حوالے سے اور باقی منٹل ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہمارے کئی لیکچرز جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوئے وہ بھی ہماری بار میں اس دفعہ کنڈکٹ ہوئے ہیں بار کو گرین کرنے کے لیے ہم نے بہت کوششیں کی ہیں ہم نے پلانٹیشن جو چھوٹی پلانٹیشن ہوتی ہے بار روم کی خوبصورتی کے لیے جو پہلے کبھی موجود نہیں تھی وہ ہم نے کی ہے یہاں پہ اس کے علاوہ بار کے پرمیسز میں بھی ہم نے خاص طور پہ ہم نے نیم کے درخت کو یہاں فروغ دیا ہے اور تقریباً ساٹھ سے ستر درخت ہم نے لگائے ہیں کچھ خراب ہوئے ہیں تو اور بھی لگائے ہیں تو اس طرح سے پلانٹیشن کیونکہ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور آپ بے شک آج ہیں ہم بے شکل ہیں ہی نہیں یہاں میں جو درخت ہے وہ سایہ دیتا رہے گا اور ہمارے یہاں کا جو سخت موسم ہے اس میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ بھی ہمارے درخت یہاں زیادہ سے زیادہ ہونے چاہیے اس چیز کے اپنے فوکس کیا ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیویلپمنٹ کے جو پروگرامز ہیں اس میں ہم نے بار روم کا فرنٹ جو ہے اس کو ٹوٹلی ایک چینج کیا ہے اس کو رینوورٹ کیا ہے ایک دو پروجیکٹس ہمارے انڈرگوئنگ ہیں انشاءاللہ ہم جو بار کے کچھ واشرومز ہیں بار کی ڈریکٹری کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے اور بھی چھوٹ چھوٹی کافی چیزیں ہیں بار کے فرنٹ جو ہے اس کی سٹیرز وغیرہ ان چیزوں کو بھی ہم نے کافی کام اس میں بھی کیا ہے مین الحمدللہ ہمارے جو پروگرامز ہوئے ہیں ہمارے یہاں زیارات مقدسہ کی یہاں پر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں یہاں موجود تھیں وقلہ کے علاوہ جو دیگر شہری تھے وہ بھی اس میں انہوں نے پارٹسپیٹ کیا ہے اور جوڈشری کے ساتھ بھی کئی پروگرامز ہوئے ہیں جو ججز نئے آئے ہیں یا جو آوٹگوئنگ ججز تھے جو یہاں جنہوں نے سرف کیا تھا ایک اور پروگرامیاں لیک کرتا تھا کہ جو ہمارا پرومیننٹ یا کوئی بھی وکیل جو ہم سے جدا ہوتا تھا اس کے لئے ہم نے جو ریفرنسز جو تھے وہ ہم نے سٹارٹ کی ہیں دوبارہ کیونکہ یہ ایک واحد طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ٹربیوٹ پیش کر سکتے ہیں اب انشاءاللہ جلد ہی ہماری ایک وال آف ٹربیوٹ ہم یہاں پر دینے والے جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں ان کو ہم نے یاد رکھنا ہے ان کا ایک پکٹوریل ہم ایک وال کریٹ کر رہے ہیں تاکہ یہ چیز ہم ان کو ٹربیوٹ ہم نے بھی چلے جانا ہے تو ہم کسی کو دیکھے جائیں گے ٹربیوٹ تو آگے سے ہمیں بھی ملنے کی امید ہوگی باقی جو وقلہ سہبان ہے کوشش پورے سال میں یہی کی ہے کہ ان کے جو کام ہیں ان کی فرسٹ کال کے اوپر ان کا آویلیبلیٹی دی جائے جہاں بھی جو بھی ان کا معاملہ ہے اس کو ریزولف کیا جائے کوشش اپنی طرف سے پوری کی آپ کے دور میں بار اور بینچ کے تعلقات کس طرح رہے ہیں ہاں جی بار اور بینچ کے تعلقات ہمارے شکر رحمت اللہ بہت اچھے رہے ہیں دیکھیں ججز بھی انسان ہیں ہم بھی انسان ہیں اور جائر ہے ہم ایک دوسرے کے آمنے سامنے پیش ہوتے ہیں بعض اوقات اوپر نیچے باتیں ہو جاتی ہیں لیکن ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ اس سے جو عوام ہے انسٹویشن ہے اس کو لوس نہ ہو اور اس کو طریقے سے جن کا اگر ایشو ہے جن وکیل صاحب کا یا جج صاحب کا اس کو بٹھا کے جو غلط ہے اس کو غلط کیا ہے ایک دو چھے ایشوز بنے ہم نے اس کو فور وال کے اندر ہی ایک بند کمرے کے اندر ہی ان کو ریزولف کیا ہے ایشوز بنتے رہتے ہیں اس ریزولف ان کو ہم نے کچھ کیا ہے کہ ان کو ہائلائٹ نہ کریں کوئی ان کو باہر بات اتنی نہ نکلے کہ جی یہ جی وکلا اور ججز آپس میں لڑے پڑے ہیں بار کے پریمیسز میں بھی پوری کوشش کی ہے کوئی کسی کے ساتھ ایسا مس ایپ ہوتا ہے تو اس کو فوراں کور کیا ہے اس کو بار روم کے لیول پہ آ کے ان کو ریزولف کرنے کوشش کیا ہے اور الحمدللہ کافیت تک اس میں ہمیں کمیابی بھی حاصل کریں احمد صاحب پاکستان میں انصاف کی فراہمی کو بہتر کرنے کے لیے ایسا سینئر قانون دان آپ کی کیا تجویز ہے انصاف کی فراہمی کے لیے دیکھیں جی بار اور بینچ دونوں کو مل کے کام کرنا چاہیے اس میں میں اپنی طرف سے سمجھتا ہوں کہ بینچ کا بہت زیادہ کردار ہے ان کا بہت زیادہ کردار ہے ابھی بھی ہمیں تھوڑا سا شاٹنگ بھی ہے ججس سہبان کی عملے کی اس میں تھوڑا اضافہ ہونا چاہیے کسز کی تعداد بہت زیادہ ہے رش بہت زیادہ ہے کام بہت زیادہ ہے وہ جب ڈیوائیڈ ہوگا اس میں جو بینٹ جو سب سے چیز ہے وہ ہے کہ ٹائم سپین جو ہے وہ اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں اگر بینچ تھوڑا سا اپنے معاملات کو وہ ذرا تیز کرے گا کیونکہ مارڈل کوٹس بھی ہم نے دیکھی ہیں ڈیلی کی بیسز کے اوپر ہیرنگ ہوتی تھی وکیل اگر آج نہیں جائے گا تو کل تو لازمی جائے گا کل نہیں جائے گا تو پرسوں در لازمی جائے گا کب تک بھاگے گا اس لئے یہ دونوں کو مل کے اس میں کردار ادا کرنا چاہیے ہماری جو ہائر جوڈشری کے بھی لوگ بیٹھیں یا گورنمنٹ سیکٹر پہ بیٹھیں ان کو بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں پر جو رش آف کیسز ہے اس کی وجہ سے کوئی ججز کی تعداد بڑھانے کی ضرورت ہے تو ان کو بڑھایا جائے تاکہ ان کو بڑھن کم ہوگا تو بہتر طریقیوں کے اوپر کیونکہ ہمیں اس چیز سے بھی بچنا ہے کہ ہمیں ڈسپوزل نہیں کرنی ہمیں وہ کہتے ہیں نہیں کہ جسٹس ہریڈ اس جسٹس بڑھرڈ اس چیز سے بھی بچنا ہے اور جسٹس ڈیلیڈ سے بھی بچنا ہے ایک انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو وکلا برادری کو ایسا جنرل سیکٹری ڈسٹرک بار اسوسییشن رحیم یر خان آپ کا ٹینور ختم ہونے والا ہے وکلا کے لیے آپ کے کیا الفاظیں کیا کہنا چاہیں گے میں اپنے وکلا بھائیوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں جو ہمارے جو طولنس لیول دن با دن کم ہوتا جا رہا ہے اس کو کورپ کرنے کی ضرورت ہے اپنے ایمیج کو سوسائٹی میں بہتر بنانے کی ضرورت ہے ہمارے جو ایتکس ہیں جو ہم سینئر سے سیکھتے ہیں جو ایک طریقے کار ہوتے ہیں جو ایک رسپیکٹ کا انصر ہوتا ہے کہ ہم بیشک کورٹ کے سامنے جتنی بحث کریں لیکن کورٹ سے باہر نکلیں تو ایک ساتھ بیٹھ کے چائکہ کپ کی ہیں اس چیز کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے شکریہ بہت شکریہ سر تینکیو تینکیو سو بچ جی تو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا ایک نئے پروگرام میں ملانکات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نگے بان پاکستان زندہ باد